آپ جیسے حضرات کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مولوی صاحبان کو سپورٹ کرتے ہوں گے جس طرح مولانا فضل رحمان کیا پہلے آپ کا مولانا فضل رحمان کے ساتھ سپورٹ رہے ہیں یا شروعات سے ہی آپ عمران حان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میری آج تک مولانا فضل رحمان کی مشاکل دیکھنا مسند کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسا منافق ہے اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا جو بھی حکومت آئی وہ مشرف کی بھی حکومت آئی یا اس سے پیدا نوازشدی بھی حکومت آئی یا اس کے بعد پیپر بالی کی حکومت آئی مشرف مولانا فضل رحمان ڈیزل صاحب ان کے ساتھ ہی تھے ہر جب بھی حکومت آئی یہ ان کے اس کی اپنے ایک سیٹ ایم این اے کی اس کا بیٹا بھی ایم پی اے رہا ہے ہمیشہ اور اس کو سیٹ چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو ملتی رہی ہے میں کبھی بھی اس کے حق کے اندر نہ کی بات کروں گا یا ایسا منافق انسان ہے جس نے پاکستان کو اس طبعی کے دھانے پر کھڑا کر دیا اس وقت لیکن وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم شروع سے لے کر اب تک اسلام کی کافی حدمت کر چکے پاکستان کے اندر اور عالمی لیول پر اس کے بارے میں کیا کہیں سب جوٹ کہتا ہے سب جوٹ بولتا ہے دنیا کے اپر کس ایک بھیان دکھا دے مجھے دنیا کی کسی انٹرنیشن سطح کے اوپر جا کے اس نے کوئی کیس لڑا ہو یا ایسی بات کی ہو جس سے اسلام کا فائدہ پہنچا ہو یا مسلمانوں کو یا امت مسلموں کا فائدہ پہنچا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ منافق ہے اور یہ منافق کو ہی ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اس کو جائے دولت اور وہ ان کو ہر حکومت سے ملی ہے بات پہلے کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایف ایے کے بڑے بڑے افیسر تھے وہ شہید ہو گئے نظر کہیں یہ آ رہے ہیں یا کسی اور کو دیکھ لیں تو کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے اور چار ہزار چھے سو دس علماء کرام کو پچھلی نواز شریف اور زرداری کی حکومت کے اندر شہید کیا گیا ہے اور عمرال خواہ کے ساڑھے تین سالہ دور کے اندر ایک بھی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی اختصاب کے کیس کے ساتھ جوڑا اس کو ہٹایا گیا اس کو یقینی طور بیٹایا گیا ہے اور مزید بھی جتنے بھی جو بھی اس کے حق اندر بولتا ہے جو بھی وہاں پہ بات کرتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے کس وجہ سے اٹھایا جاتا ہے اب دیکھیں نا پاکستان کے اندروں نے ظالموں نے کیسا کہ انہوں نے پاس کیا ہے کہ اب پچاس کروڑ تک کرپشن کر سکتے ہیں صرف پچاس کروڑ تک کوئی بات کرنے والی ہے ایک مندہ جب پچاس کروڑ کرپشن کرے گا اب جس سے بھی سوال کرو نا وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کی ہے وہ کہتا ہے میری بہو کی ہے اس سے جا کے سوال کرو بغیر تو انسانوں تمہیں شرم نہیں آتی پاکستان کی طرح مال کھا کھا کے پھر تم کہتے ہو میری بیٹی سے سوال کرو تمہاری خوشیاں بھی لندن تمہاری ہر چیز لندن جب پاکستان کے اندر آتے ہیں تو پاکستان کوئی ایم بے نے کوئی سینر کی سیر کے لیے اٹھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے تو قیادت پاکستان کے اندر کرتے ہو تمہاری خوشیاں تمہاری غمیاں ادھر تمہاری ماں مرتی ہے تم اس کو پاسل کر دیتے ہو پاکستانی قوم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کبھی بھی پاکستان کا وفاددار نہیں ہو سکتے اگر پاکستان کی یہ قوم کے وفاددار ہوتے نا تو اپنی گھر والوں کو پاکستان کی قوم کے وفاددار ہوتے نا تو یہاں پہ آکے اس سے ان عدالتوں کا سامنے کرتے اور یہاں پہ آکے اپنے کی اپنا کو کلے کرتے ان پاکستانی قوم کا فیس کرتے ان پاکستانی قوم کا فیس کرتے لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس وقت آہ غیرات کو پتا ہے اس بغیرات کو پتا ہے کہ اگر یہ ایسا کوئی برندر ہو گیا نا تو اس کے پاس ساری میری اوپر بات آنی ہے پہلے میں میرا نام لیا گیا ہے تو اسی لیے وہ سیکورٹی کے لیے اپنی کر رہے ہیں اس لیے وہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں تاکہ میری اوپر بات نہ آئے تاکہ کارل کو عدال دوں کردن میں جاتا ہوں نا تو پہلے کہہ دیا تھا بغیرات انسان تیرا کام یہ ہے تو وزیر دفاع ہے وزیر داخل ہے اس ملک کا تیرا کام ہے ہر بندے کی سکوٹی ہے ہر بندے کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے تیرا اور کام کیا ہے کس چیز کے پیسے لیتا ہے کسی کو پاکستان کے عوام کا ٹیکس کے پیسے کسی کی تلیتا ہے تیرا کام یہ ہے تو اپنا کام کر تیری ذمہ داری ہے سکوٹی